مخارج شریف کی روایت ہے کہ میں سویا ہوا تھا جبرائیل علیہ السلام آئے دیکھیں دو باتیں ہیں میراج اور اسرہ اسرہ یہ بیت اللہ سے مسجد اقصہ تک کا سفر جس کو اسرہ کہتے ہیں اور میراج یہ عروج سے مستق ہے عربی گرامر کے حساب سے بلندی اور اوپر جانی کو کہتے ہیں اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصہ سے جو ساتوں آسمانوں کی بلندی کی شیئر کیے اس لیے اس واقعے کو میراج سے تابیر کیا گیا رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانس جبرائیل آئے اور فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے خدا نے یاد کیا ہے حضور کو بیدار کیا ابھی پورے مکمل طور پر وہ بیدار بھی ہونے نہیں پائے تھے ان کو مسجد حرام میں لے جایا گیا مسجد حرام میں نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سلایا حضور کے سینے کو چاک کیا گیا جتنا دنیا دنیاوی قدرتوں کا تقاضہ ہے وہ ساڑے تقاضوں سے اللہ کے نبی علیہ وسلم سینے مبارک کو پاک کیا گیا دھویا گیا اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ وسلم کو دروازے پر لائے گیا اور وہاں سے یہ ساری باتیں وہاں پر خود اللہ کے نبی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ وسلم میرے کھچر سے تھوڑا سا چھوٹا ایک جانور لائے سفید جس پر مجھے بٹھایا گیا اور وہاں سے مجھے مسجد اقصادک لے جایا گیا سارے نبی جہاں پر اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ہماری سواری کو بھی اس جگہ پر باندھا گیا جہاں پر سارے نبی اپنی سواریوں کو باندھتے تھے بیت المقدس کے اندر پہنچے دو رکعات میں نے وہاں پر نفل نماز ادا کی اس کے بعد مجھے وہاں سے میراج کروائی گئی پہلے آسمان کے جب ہم قریب پہنچے تو جبریل علیہ وسلم تسلیم نے فرشتوں سے ندا دی کہ دروازہ کھولیے وہاں سے آواز آئی کہ کون ہے کس کے ساتھ آئے گے اور وہ کیوں آئے ہیں کیا ان کو اللہ کی طرف سے بلاؤ آیا ہے جب جبریل علیہ وسلم نے ان سارے سوالات کے فرشتوں کو جواب آ دیے تو پہلے آسمان کا دور کھول دیا گیا اور یہ صدایں آئی یہ آوازیں آئی کہ مبارک ہو آپ کا آنا مبارک ہو اے میرے بیتے اور اے پیارے نبی اور یہ آواز سیدنا آدم علیہ وسلم اور تسلیم کی پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ وسلم اور تسلیم سے ملاقات ہوئی انہوں نے مبارک بادی پیش کی اور پھر اس کے بعد سلام و دعا کے بعد جبریل علیہ وسلم نے اللہ کے نبی علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ انہیں سلام پیش کیجئے یہ جد امجد سیدنا آدم علیہ وسلم اور تسلیم ہیں انسانیت کے پہلے نبی تو اللہ کے نبی نے ان پر سلام پیش کیا اور ساڑے سلام و کلام کے بعد اس طرف دوسرے آسمان پر پہنچے جب دوسرے آسمان پر گئے تو وہاں بھی اسی طرح سلام و دعا ہوئی اسی طرح کی بازپوس ہوئی اور اس کے بعد دوسرے آسمان کا دور بھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھولا گیا جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو وہاں پر غالباً سیدنا یحییٰ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ وسلم اور اس طرح کئی نبیوں سے میری ملاقاتیں ہوئی انہوں نے بھی مجھے اپنا بھائی کہا اور مجھے اللہ کے پاس جانے کے سلچرے میں مبارک بانی پیش کیا میں جب تیسرے پر گیا تو وہاں بھی کچھ نبیوں سے میری ملاقات ہوئی چوٹے پر گیا تو میری ملاقات حضرت عدریس علیہ وسلم سے ہوئی یہ سارے نبیوں سے ملاقات ہو رہی ہے سبی سے تار پھوڑا ہے چونکہ قرآن کی یہ جو آیت ہے اللہ دی بارک میں چلالہ پھر اس پر میں آ رہا ہوں کیوں یہ بھائی یہ ساری ملاقاتیں کروائی جا رہی ہے چونکہ قرآن اس کی طرح بشارہ کر رہا ہے سبحان اللہ دی پاکی بیان ہے یا بڑی پاک ہے وہ ذات پاکی اسی جات کے لیے ہیں کہ جو اپنے مقصوص بندے کو بیت اللہ سے بیت المقدس تک لے گیا اللہ دی بارکنا کیوں لے گئے اللہ دی بارکنا تاکہ میں انہیں اپنی برکتوں کو دکھا سکوں جہاں میری برکتیں ہیں جہاں برکتوں کا نزول ہے جہاں میرے نور اور میرے انوارات کے امبار اتر رہے ہیں وہاں میں میرے مقصوص بندے کو من آیاتنا اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کروا سکوں انہو ہوا سمیح و البصیر درہ حالہ کہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے قرآن کی یہ جو آیت ہے یہ اسی بات اندرہ بشارہ کر رہی ہے کہ میں ان سارے انوارات اور ساری نشانیوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس کروانا چاہتا تھا دکھانا چاہتا تھا کچھ مفسرین کے مطابق یہی وہ جگہ ہے جہاں پچاس ہزار سے زائد نبیوں کی قبرے ہیں بیت المقدس کے آنگن میں تھاؤزن اف نبی وہاں سوئے ہوئے ہیں اللہ کے یہ برگزیدہ نبی اور بندے وہاں سوئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری جرموں کا جدار کروانا تھا اور یہ ہوا بھی کہ سارے نبیوں کی پھر امامت بھی کروائیں انبیاؤں کا امام بھی مجھے بنانا تھا وہاں میری نشانیاں میں اتنے بڑے بڑے نبی اتنے بڑے بڑے عجاز والی انسانیت وہاں پر ان کا ایک جمعورہ پڑا ہے اور ان نبیوں پر مجھے تجھے سرداری عطا کرنی تھی تاکہ میں اپنی نشانیاں تجھے دکھا سکو کہ میرا تیرے ساتھ کس قدر سلوک ہونے دارا ہے میں تجھے جو ذمہ داری دینے دارا ہوں تیری امت پر جو ذمہ داری اتارنے دارا ہوں وہ کتنی بڑی ہوگی یہ ساری چیزوں سے پاس کروانا تھا چوٹے پر گئے حضرت عدریس سے ملاقات ہوئی پھر پانچ میں پر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ وسلم چھٹے پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی پانچ میں پر بھی کچھ نبیوں سے ملاقات کیونکہ وہ تلتیب میں مجھے ادھیر میں نہیں آ رہا کہ اس کی کام نہیں ان ساڑھے نبیوں سے وہاں ملاقاتیں ہونی تھی حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پانچ میں پر حضرت حاروم سے ملاقات ہوئی ہے اور ساتھ میں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام و تسلیم سے وہاں ملاقات ہوئی اس کے بعد صدرت المنتحہ تک پہنچے ہماری زبان میں صدرت المنتحہ کو بیلی کا درخت اس کو انہیں کہتے ہیں یہ اس قسم کا وہاں ایک درخت ہے اس درخت تک حضرت جبرائیل علیہ السلام و تسلیم ساتھ گئے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں چھوڑ دیا اور امام صحیح صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب نقصہ کیچا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کے معاملے میں کہ جبرائیل نے وہاں فرمایا کہ نبی اب آگے جائیں اس کے سوا اے نبی میں یہاں چھوڑ رہا ہوں میری یہ جرت نہیں ہوتی کہ میں اس سے آگے برسکوں اے محبوب خدا سوا آپ کے اس کے آگے جو جائے گا جل جائے گا میری یہ جرت نہیں ہوتی میں جل جاؤں گا سوائے آپ کے یا آپ ہی کی حمد ہوگی اور یا آپ ہی کے پانس وہ اعجاز ہے کہ اس سے آگے برسکیں اور اس کے بعد پھر جو بھی ہوا ایک نور تھا اور میں نے خدا کا دیدار کیا اور لوگاں بہت کچھ باتیں اس سلسلے میں لکھتے ہیں آج ہمیں اقتلافات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں مسائلوں میں انظرے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہمیں اپنے اولادوں کو یہ باتیں بتانی ہیں بہرخال مَا ذَاقَرْ بَسَرُ وَمَا تَغَا ایک نور ہے اور وہ نور ایسا ہے کہ دنیاوی کیفیت اور دنیاوی حیت اور دنیا کی کوئی بھی حقیقت اس کیفیت کو زبان سے بیان نہیں کر سکتی اور اس کی طرف یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہاں میں نے خدا کا دیدار کیا اور جس کا اظہار جس کی کیفیت اور جو مشاہدہ میں نے وہاں کیا ہے اس کا اظہار میں اپنی زبان حال سے دنیا میں کر لی سکتا ہے وہ کون ہے کیا ہے وہ ایک نور ہے جس کا یہاں تا نہ اقلے کر سکتی ہے نہ تصور اس کی طرف جا سکتا ہے نہ اس کا بیان دنیا کی زبان اور کوئی کیفیت اس کو بیان کر سکتی ہے وہ ایک نور ہے بہت ہار پھر جب وہاں پس لوتے ہیں ایک بات اور مفسرین لکھتے ہیں ہم تیار پڑھتے ہیں نماز میں ہم کیا پڑھیں دیکھیں اس بات کی ضرورت ہے کہ نمازوں میں اتنی جو چیزیں پڑھی جاتی ہے کم از کم اس کا ترجمہ ہم یاد کریں جو آج میں اور آپ ایک زبان کے لوگ بیٹھے ہیں تو مجھے خود کہنے میں کمفورٹیبل محسوس ہوتا ہے آپ کو سننے میں لذب محسوس ہوتی ہوگی کہ اپنی زبان میں کوئی بندہ بیان کر رہا ہے ایک بندہ اپنی بات کو اپنی زبان میں رکھے اور ایک بندہ کسی اور کی زبان میں رکھنے زمین اور آسمان کا فرق ہے وہ ایموسن وہ کنوینینس اس سے اس زبانوں میں آئی نہیں سکتا جس زبان سے انہا آئی پہ عربی ہم نہیں جانتے دنیا میں کمس کم تین زبانیں اپنے اولادوں کو سکھاؤ جہاں سے ہم بلوم کرتے ہیں